سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو میرے بھائی مائی شائل نگر عثمان نگر سے بات کر رہا ہوں یہاں پر جو سو جنگلی کتے بہت پھر رہے ہیں یہاں پر تیرہ بکریوں کو زخمی کر دیئے یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جس میں سے چھے بکریوں مر چکے ہیں ابھی آپ کے سامنے تو یہاں ایک بکری مری پڑی ہے آپ لوگاں ذرا دیکھو اور یہاں پر اندر بھی تین بکریوں مر کے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ہم یمہ یم سے مزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ توجہ دے کے جو سو جنگلی کتوں کو پکڑ لیے تو مہربانی ہوگی بہت 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 اور بچوں کو بھی پکڑ لے رہے ہیں چھوٹے 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 بچوں بھی گھر کے باہر نگن کے کھلنا بھی مشکل ہوگا بچوں کو بکریوں تو بکریوں بھائی ہمارے جو چھوٹے بچے جو زلی میں کھیتے ہیں وہ بچوں کو بھی جو سو کتوں پکڑ لے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو سو کتوں پکڑ کے زخمی کر دیئے دوہ خانہ اسمانیہ میں بھی لگ جا کے بتائیں ہمارے چیرمن عیبت ساتھی صاحب سے بہت بڑی رکوش کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو سو کتوں کو گاڑی کو بھیج کے در آنکے کتوں کو درہ پکڑائیے بہت بہت آپ سے الٹی جاہ ہے گزارش ہے میرے بھائی آپ ذرا توجہ فرما دیجئے یہاں پر شاہین نگر جو اسمان نگر جو پہاڑ ہے بکریہ کتے وہاں سے جنگلی کتے آ رہے ہیں ہمارے بکریوں کو اور ہمارے جو سو معصوم بچے کھیل رہے ہیں وہ لوگ کو بھی کار دے رہے ہیں بچوں کو بھی کار رہے ہیں یہاں پر رہنا مشکل ہو گیا ہے اب کیا بچوں کو پکڑ پکڑ کے گھر میں رکھیں گیا چھوٹے بچوں کو آپ ذرا کوشش کریے بچوں کو پکڑ کے گاڑی بھیجے میرے بھائی ابھی اندر پورے زخنی ہے جائیں گیٹ کھلو بچوں کو پورے ڈر کے نہیں جا رہے ہیں کوئی نہیں جا رہے ہیں بچوں کو پکڑ کے نہیں جا رہے ہیں تو بتا اندر کے پورے زخنی اس کو گھلے کھلے کھلے سب کو گھلے کھلے مارے دم توڑے بعد کھانے ہو چلو چلو یہ پورے زخنی ہے یہ پورے زخنی ہے یہاں پر زہتے ہی پورے بھگیا ہیں وہی پورے زخنی ہے دیکھیں پورے زخنی ہے راچاند ناظر میں